اسلام علیکم اسلامی نیوز کے ساتھ میں ہوں کلیم رحیم اور آج اس وقت زمان پاک کے باہر موجود ہوں میں رات کے تقریباً ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں اور کارکنان کا جذبہ پیچھے سے پی ٹی آئی کے سونگ بھی چل رہے ہیں اس وقت بزرگ نوجوان بچے معذور لوگ بھی اس کیمپ میں موجود ہیں دادہ دربار کی نگری کا یہ کیمپ اور یہاں پر بیٹھے سینئر کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے ان سے بات کرتے ہیں کیا جذبہ ہے ان کا اور کس وجہ سے یہ زمان پاک کے باہر موجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی ملک نسیم نام ہے جی میرا حج صاحب آج آپ کو تقریباً سترہ روز ہے زمان پاک کے باہر تمام کارکنان بلکل وہی جذبہ جیسے آپ اب ہی آئے ہیں اور پہلا دن ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہیں سر ایسا ہے میں کھڑا ہو جائے ہوں کھڑا کے بعد ایسا ہے کہ یہ ستروہ روز تو ہے لیکن ہم لوگوں نے دوستوں میں آپس میں نا ڈیوٹی ہم باندھی ہوئی ہیں بلفز ہم نے جب جانا ہے تو ہمارے نئے دوستوں نے ادھر آ جانا ہے اور دیسٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے کیم جوائن کر لینا جو ہی فرصت ملنی ہے دوبارہ سے ہم ساتیس آرے اور اسی طرح سے ہی چوبیس گھنٹے ہم آپس میں ڈیوٹی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ سترہ دن ہو گئے ہیں ایک سو ستر دن بھی ہوں گے تو ہم اسی طرح سے کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے کھٹے ہوئے ہیں یہاں خان صاحب کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کا ساتھ دینا اس ملک کے ساتھ دینے کے برابر ہے کیونکہ اس ایمپورٹر رجیم نے آگے اس ملک کا وہ حال کر دی ہے آپ کے سامنے ہیں ایکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں کس جگہ پہ انہوں نے ٹیک آور کیا تھا سولہ شہر یا دو ارب پہ اور یہ دس مہینوں میں تین ارب سے بھی نیچے لے گئے ہیں تین ارب ڈالر سے بھی نیچے ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے اگر ان کو اور تھوڑا دو تین ماہ ملے تو یہ بالکل کنگال بالکل ایک روپیہ نہیں بچے گا ہمارے خزانے آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر کوئی پولیس وغیرہ عمران خان کو گرفتار کرنے ہیں نہیں پولیس کچھ لوگ تو ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اب ہم پہ تو پتا نہیں ہے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں یا اپنے کسی مقصد کے لیے ہیں کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہ ہو جائے اور پھر آپ نے دیکھا دو دن پہلے اس طرح کا بھی اتجاج وغیرہ بھی تھوڑا سو بہا تو الحمدللہ ٹھیک ہے معاملات مزرگ کا جذبہ جنون آپ نے دیکھا تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں روزانہ پی ٹی ای کے جو ایس ایم ٹی گروپس ہیں ان میں میسیج آ جاتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی طرف بڑھ رہی ہیں زمان پاک میں پہنچیں یہ جذبہ جو ہے نا یہ دن بر دن بڑھ رہا ہے یہ کمی کی طرف نہیں آرہا ہے یہ بڑھائی کی طرف جا رہا ہے کیوں کہ ہمارے پاسف یہ ایک ہیرہ ہے اور وہ ہے خان صاحب اس سے ملک کا جو ہمارے ملک کا جو فائدہ ہے وہ اسی میں ہے اور خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک ایک سب سے بڑا ہیرہ ہے تو اس کے لیے ہم ساری ہماری جو ڈوٹیاں ہیں وہ ڈیوائی ٹوی میں ہیں چار چار گھنٹے ہو گئے پانچ پانچ گھنٹے ہم ڈیوٹی دیتے ہیں جیسے ہم ابھی آئے ہیں ہم تین چار بھائی تک رہوں گے اس طرح ہماری اگلی پھر وہ جو ہے نا پارٹ ہوتا ہے دوسری ٹیم آتی ہے وہ ٹائم دیتی ہے تو وہ ہم چار جو ہوتے رہتے ہیں اور یہ چار جو ہے نا یہ ملک کے لیے ہیں کوئی ذاتی کوئی اس کے لیے نہیں ہے یہ ہمارا ستارہ دن ہے زندہ بھائی یہ جو ستارہ دن ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ستارہ نہیں یہ اگر ستارہ مہینے بھی ہوں گے تو ہمارا جذبہ انشاءاللہ یہ بڑے گا یہ کم نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ یوسی کے امیدوار ہیں پی پی کے امیدوار ہیں یا کسی ٹکٹ کے لالچ میں ہیں ہم کسی چیز کے امیدوار نہیں ہیں ہم صرف خان صاحب کے ویزن اور اس ملک کی مفاد کے لیے جو ہم کھڑے میں ہیں وہ اس میں صرف ملک کا مفاد ہے الیکشن قریب آگئے ہیں خان صاحب کو ٹکٹ کیسے لوگوں کو دے خان صاحب نے خود کہا ہے کہ انشاءاللہ ہوتا ہے اس دفعہ جو میں ٹکٹ دوں گا وہ ایک نظریے زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی مران خان مزیر آدم مران خان مران خان زندہ بھائی مران خان زندہ بھائی مران دیریک جان ازال بیشمار بیشمار آپ دے سکتے ہیں مجھے بولنے کا موقع نہیں مل رہا کارکنان کا جذبہ جنون اتنا زیادہ ہے اور یہ نوجوان بھی بزرگ بھی اور یہ انوکھائی کیمپ ہے گانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ناروں کے ساتھ مران خان کی توازوں کی جاری ہے اس کے ساتھ کلیم رحیم کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں کبھولوز میں کبھولوز میں آیدن مہا پوراوز میں